باتھی و عذاب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہنٹی آج جوہے نائیو ایس کلاس ٹویل جیغرافیا کا سبق نمبر کے لیے تین سو سو جائے تو اس کے اندر جیغرافیا میں میں نے آپ کو نورس اسائیمنٹ ٹریکٹیکلٹی ہے کسی بھی سبجیک کیوں انائیو ایس ہینڈ ریٹن یا آپ کو جوہے کیسے بھی چاہیے ہوں آن لائن آف لائن پی ڈی ایف کی شکل میں ہارڈ کوپیم اپنے ایڈرس پہ تابعوں سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور آن لائن آف لائن کلاسز بھی آگئے ہیں تو پہلا سوال ہے زمینی توازن کیا ہے توازن کا مطلب ہوتا ہے بیلنس توازن کہتے ہیں کسی چیز کے بیلنس ہو تو زمین پر بہت سی پہاڑی چوٹیاں ہیں آپ دیکھیں زمین پر بہت ساری پہاڑیاں ہیں اور چوٹیاں ہیں جس کا قد بہت زیادہ ہے جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ ہیں جن کا قد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ بڑی ہیں ان پر چڑنا بہت مشکل ہے جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ ستے مترفہ پہاڑی اور میدانی علاقے ہم بار ٹھیک ہے پہاڑی اور میدانی علاقے کیسے ہیں اس کے برق سمندر کا فرش اور خندق بہت گہر ہیں اسے زمینی توازن کیسے ہیں اسے کیا کہتے ہیں زمینی توازن زمینی توازن جو ہے انسان کے بس کی بات نہیں بنانے والے نے خدا نے عشور نے جو بھی آپ کہتے ہیں اس نے بنایا ہے تو جو پہاڑ ہیں ان کو کیلے ہیں وہ کیلے لگی ہوئی ہیں پھوٹے کی طرح کام کر رہے ہیں اور سمندر ہیں تو یہ ساری چیزیں میدان کہیں کچھ کہیں کچھ تو اسی کو زمینی توازن کہتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں پہاڑوں کو تو ہوتے ہیں یا جو ہے ندیوں کو سکھاتے ہیں تو زمینی توازن کہیں نہ کہیں متاثر ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے پلیٹ کیا ہے پلیٹ کیا ہے تو پلیٹ جو ایک وہ ہوتی ہے جو آپ پلوٹ ٹھوس میٹل اور اوپری کرسٹ مل کر لزبطا سخت بلوگ بناتے ہیں جو مطلب بہت ساری چیزیں اسی ہوتی ہیں جو کیا نامیں مل کر اور اسے سخت بلوگ بناتے ہیں جیسے لیتھو سیفٹر گے جیسے کیا گئت نے لیتھو سیفٹر لیتھو سیفٹر کا ہی حصہ میں تقسیم ہے ان حصہ کو پلیٹے پلوٹے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پلوٹے یا پلیٹے کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر تیر پینگیا کیا ہے پینگیا مطلب کیا ہے ایل فریڈو بیر کے مطابق دو سو پچاس ملین سال پہلے یعنی دو سو پچاس ملین ایک ملین جو ہے دس لاکھ کا ہوتا ہے زمین کا پورا حصہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا جڑا ہوا یعنی یہ کہتا ہے کہ پھر جو زمین ہے اس کا پورا حصہ اس نے اس پر اس برعظم کا نام پینگیا رکھا ہے مطلب اس نے کہا ہے کہ آج سے اگر دائیس سو ملین سال پہلے جائیں تو یہ تو بہت پرانی اس نے ایک طرح سے دکھا لگا ہے اپنا لیکن بھائی کتاب میں تو پڑھنا پڑے گا کہ بھائی اتنے ملین سال پہلے جو زمین کا حصہ تھا ایک دوسرے سے جڑے ہوا تھا اور اسی برعظم کا نام پینگیا اس نے رکھا ہے پینگیا نام دیا ہے تو یہ سوال جو تھا الگ تھا اب اس کے بعد بھائی لاسٹ ہے اگلا سوال ہے آپ برعظمی بہاؤ کو کیا سنجھیں دیکھیں برعظمی بہاؤ کا مطلب ہے زمین کے برعظموں کی حرکت کو کارٹی نیٹل ڈروف کہتے ہیں کارٹی نیٹل ڈروف کہتے ہیں اگر کروڑوں سال کے جوگرافیا ہی دور کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ برعظم اور ان کے حصے سمندر کے فرش پر آرام کر رہے ہیں اگر ہم دیسے بہت پرانی سال بات کی جائے تو جو زمین کے حصے ہیں وہ سمندر کے فرش پر کیا کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی سمت میں بہہ رہے ہیں یعنی سب چیزیں اپنی متوازن سمت میں چل رہی ہیں برعظم بہاؤ کے تصویر پہلی بار دچ سائنز دا ابراہم اور ٹیلنز نے پندرہ سو چھانوے میں پیش کیا سب سے پہلے اس نے برعظمی بہاؤ کو پیش کیا اور اس نے بتایا کہ زمین اور فرش وہ اپنے بہاؤ میں بہہ رہے ہیں اور ریسٹ کر رہے ہیں تو یہ اس نے اس کے اندر بتایا ایک بار اور پھر میں آپ کو ریبائیس کرا دیئے اس پرشن اس زمین کا جو کاٹا ہے اگر کروڑ سال پہلے جو گرافیہ دور کو دیکھا جا تو معلوم ہوتا ہے کہ برعظم اور اوران کے حصے مطلب ان کے حصے سمندھ کے فرش پہ جو ہے آرام کر رہا اور ایک دوسری سمت میں بے رہے ہیں مطلب آرام بھی کر رہا اور ایک دوسری سمت میں کیا کر رہا ہے بے بھی رہے ہیں برعظمی بہاو کا تصور پہلی بار ڈچ سائنس دان ابراہم اور ٹیلیس نے پندرہ سو چھانوے میں پیش کیا تھا تو یہ سارا جو ہے سبق نمبر جو ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا تھی اس کا تھا یہ سارے ایمپورٹنٹ چاری کوششن تھے اس میں ایمپورٹنٹ جو چاروں میں نے آپ کو سمجھا دیا اور اس میں اگر ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے نمبر بھی ہے ڈسکرپشن میں کوئی چیز آن لائن آف لائن کلاسز لینے آپ کو سمجھ سکتے ہیں شکریہ